سیدہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں تذکرات السالحات کے آج کے سیریز میں ہم عرض کر رہے ہیں حضرت سرین قبطیہ علی رحمت الرزوان کے حوالے سے سلحہ دبیعہ چھے ہجری کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو مصر کے بادشاہ جسے غالباً مقوقعس کہا جاتا تھا اس کے پاس مبلغ بنا کر بھیجا مصر کے بادشاہ نے اسلام تو قبول نہ کیا البتہ حضرت حاطب کے ساتھ نہائیت تازیم و تقریم سے پیش آیا جب وہ حضرت حاطب مصر سے واپس چلنے لگے تو اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت سے تحفے اور حدیث ساتھ روانہ کر دیئے ان تحفوں میں دو بہنیں حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سرین قبطیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے کیوریو بنائی ہے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو لازمیں دیکھیں یہ دونوں بہنیں حضرت حاطب کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مشربہ اسلام ہو جاتے ہیں حضرت ماریہ تو حرم نبی میں داخل ہو جاتی ہیں اور حضرت سرین مداحی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آ جاتی ہیں اور حضرت سرین کے پتن مبارک سے ایک صاحب زادے حضرت عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوتے ہیں علامہ ذرقانی نے لکھا ہے کہ مصر کے قبطی بالعموم عیسائی ہوتے تھے چونکہ حضرت ماریہ اور حضرت قبطیہ رضی اللہ عنہم قبطیہ تھی اس لئے عرباب سیر نے انہیں اہل کتاب صحابیات میں شمار کیا ہے ابن ساتھ کا بیان ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ سخت گمزدہ ہو گئیں اور شدت عالم سے رونے لگیں حضرت سرین بھی اپنے بھانجے سے بے انتیام محبت کرتی تھی اور بھانجے کی موت سے سخت صدمہ پہنچا لیکن انہوں نے اپنے جذبات وہ قابو رکھا اور اپنے بہن حضرت ماریہ کو صبر کی تلقین فرماتی رہی اس سے زیادہ آپ کے حالات ہمیں دستیاب نہ ہو سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگنیوڑیوں میں السلام علیکم سلام علیکم